بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہم سب دوست خرید سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ تھرڈ آف جین کو کس طرح سے موف کرے گی مارکٹ پر کون کونسی نیوز اثر انداز ہونے والی ہے تو آج سب سے پہلے تو بارکن کی سپیک ہے اب اس سپیک کے اوپر مارکٹ دیفنیٹلی موف کرتی ہے سکس ترٹی پی ایم پہ ہے لیکن اس کے بعد ایٹ پی ایم کے اوپر بڑی نیوزز ہیں جس میں آئی ایس ایم منفیکچنگ پی ایم آئی ہے جو اور جو اپننگ ہے اور آئی ایس ایم منفیکچنگ پرائیس انڈیکس ہے تو اس کے اوپر مارکٹ ٹک تھاک موف کرے گی تو اس موف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیجئے نیچے آئی بی کا لنک ہے اس لنک پر کلک کر کے اپنا آکاؤنٹ کریٹ کرے اور ہمارے ساتھ شریکے سفر ہو جائیں اب چلتے ہیں گولڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں گولڈ آج کے دن میں کس طرح سے موف کرنے والا ہے اور ہم نے گولڈ میں اپنی کون سے پوزیشن لینی ہے چلتے ہیں گولڈ کی طرف اور فور آور کے چارٹ پہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج مارکٹ کس طرح سے موف کر سکتی ہے ہم نے اپنی پوزیشن کس طرح سے لینی ہے یہ والا ایریا گولڈ کے لیے کرٹیکل تھا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور کل گروپ کے اندر ہم نے یہاں پہ سیلنگ دی تھی 2078 کے اوپر اور اس کا ہمارا جو تیک پروفٹ تھا وہ 2068 کے قریب تھا یہاں پہ لیکن مارکٹ نے اس لیول کو بھی توڑا ہی ہے جو اس لیول بنتا ہے یہاں پہ کہ اس کے بعد ہم نے دیکھنا تھا کیا مارکٹ کو توڑتی ہے یا اس کے اوپر سٹے کرتی ہے لیکن یہاں پہ مارکٹ نے اب اس پوائنٹ کو توڑ دیا ہے اور توڑنے کے بعد اب یہاں پہ ری ٹیسٹنگ کرنے کے طرف جا رہی ہے اگر مارکٹ یہاں پہ ری ٹیسٹ کر کے واپس آتی ہے تو آپ 2041 تک مارکٹ کو دیکھ سکتے ہیں 20410 میں رکھئے گا مارکٹ یہاں تک آ سکتی ہے تو اب یہ پوائنٹ ہمارا کون سا بنتا ہے اپ سائٹ پہ اگر غور کریں تو یہ بنتا ہے 2068 کا یہ والا پوائنٹ 2068 کا تو 2068 کے پاس ہم یہاں پہ سیل کے انٹی لے سکتے ہیں 2068 2070 یہاں پہ ہم سیل کے انٹی لے سکتے ہیں اور سیلنگ کے انٹی کے بعد نچلی سائٹ پہ ہم 2058 تک جائیں گے اور اگر 2058 کو توڑ جاتا ہے تو ہم پھر 2041 تک مارکٹ کو دیکھیں گے یہ ہمارا ون سائٹ کا سیناریو ہے اگر مارکٹ فرس کریں اس کے اوپر سٹے کرتی ہے تو پھر ہم آپ سائٹ کی ٹیڈ لیں گے اور اس کی ری ٹیسٹنگ کے اوپر آپ سائٹ کی ٹیڈ لیں گے 2080 تک مارکٹ کو ایک دفعہ نکلیں گے اور اس کے بعد 2096 یہ ہمارا نیکس ٹارگٹ ہوگا آپ سائٹ کا یہ ہمارے نے آپ کو دونوں ٹارگٹ آپ کے بھی بتا دیئے اور ڈاؤن سائٹ کے بتا دیئے بڑا مہتاعت ہو کے کام کیجئے گا کیونکہ تین مین ڈیٹا ہیں ان ڈیٹا کے اوپر مارکٹ 8 بجے کے قریب بہت تیزی کے ساتھ موو کرے گی تب تک مارکٹ رینج باؤنڈ رہ سکتی ہے تو جو سکیلپر حضر آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہو کر اور سکیلپنگ کے مرضے اٹھا سکتے ہیں اب چلتے ہیں یو ایس آئل کی طرف اور دیکھتے ہیں یو ایس آئل ہمارا کس طرح سے موو کر رہا ہے اور ہم نے یو ایس آئل میں اپنی پوزیشن کو کیا لینا ہے چلتے ہیں یو ایس آئل کی طرف اور یو ایس آئل کو دیکھتے ہیں اور فور آور کے چارٹ پر دیکھیں ہمارے اگزیکٹلی لیول جو ان سے مارکٹ ان کو اونر کر رہی ہے اب یہ لیول آپ کے سامنے تقریبا ہر ایک ویڈیو میں لگے ہوئے آپ کو ملتے ہیں آپ ان کو اپنے چارٹ پر لگا لیں تاکہ جب اس لیول کے اوپر آئے یہاں پہ آپ سائٹ پہ ہو تو بائے کر لیں اور اگلے لیول پہ جا کے نکل جائیں تو آپ کو بہترین ٹریڈ ملتی ہے اب یہاں پہ یہ جو لیول ہمارا لگا ہوا تھا 73.39 کا یہاں سے مارکٹ کا ریجیکٹ ہوئی ہے اور ریجیکٹ ہونے کے بعد اگزیکٹلی ہمارے اس لیول تک آئی ہے اس لیول کو اس نے بریک کیا اور اگلے لیول کے اوپر سے جا کے سٹے کر لیا اب مارکٹ اس لیول سے نیچے ہے 70.54 سے اگر 70.54 کو یہ ریٹس کرتے ہوئے نیچے آتی ہے تو 68.82 کا لیول مارکٹ کے سامنے کھل گیا اور نیچھلی سائٹ پہ دیکھیں تو 67.66 کا مارکٹ کے پاس لیول کھل چکا ہے اگر مارکٹ اس کے اوپر سٹے کرتی ہے تو پھر 71.72 تک اس لیول تک آپ مارکٹ کو دیکھیں گے لیکن یہ لیول بڑا 70.54 کا اگر اس مارکٹ اس کے قریب آتی ہے تو ایک دفعہ سیل کی انٹی لیں اگر مارکٹ اس کے اوپر سٹے کرتی ہے تو بائی کی انٹی لیں میں نے آپ کو کلیر ایک سٹیٹریجی بنا دی ہے اور اس سٹیٹریجی کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ پروفٹیبل ہی رہیں گے چلتے ہیں بی ٹی سی کی طرف اور بی ٹی سی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بی ٹی سی آج کے دن میں کس طرح سے موو کر سکتا ہے کہ فور آور کے چارٹ کے اوپر ہو آپ کو کل کی ویڈیو اگر میری یاد ہو تو میں نے آپ کو یہاں پہ بائی کا مشہ دیا تھا کہ اس کی ری ٹیسٹنگ کے اوپر بائی کریں گے یعنی کہ 44.7.33 اس کے اوپر بائی کریں گے اور مارکٹ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے گی تو مارکٹ یہی سے واپس اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد اس سکت 45.287 کے اوپر ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک 60 پیپ کے اوپر مارکٹ موو کر رہی ہے ہماری ویڈیو کی بیش کے اوپر ہی تو یہاں سے آپ سائٹ پہ یہاں تک آپ کو تقریباً 60 پیپ تک مارکٹ دے چکی تھی اور ابھی تک آپ سائٹ پہ مارکٹ چل رہی ہے اب یہاں پہ مارکٹ جو وہ لیمٹ ہوتی بھی لگ رہی ہے 46.946 تک تو مارکٹ آپ کی ہو سکتا کہ 46.000 کے اوپر اگر لیمٹ کرتی ہے تو آپ یہاں سے نیچلی سائٹ پہ ٹریڈ لے سکتے ہیں اگر مارکٹ اس کے اوپر سٹیک کرتی ہے تو ہم نیکس ٹارگٹ دیکھیں گے 48.000 کا یہ بات زیر میں رکھیں گے ہم نیکس ٹارگٹ 48.000 کا دیکھیں گے ایک بات میری زیر میں رکھیں گے جب بھی آپ کبھی ٹریڈ کرنے بیٹھیں تو اپنی پیچھے لوسز کو اور پیچھے پروفٹس کو نکال کے ذہن سے بیٹھا کریں تاکہ آپ اس دن مارکٹ میں ایک اچھا جوس نکال سکیں کیونکہ مارکٹ آپ کو ڈیلی کی بیس پر ایک اچھا جوسی پروفٹ دیتی ہے ہم نے اس پروفٹ کو لے کر مارکٹ سے نکلنا ہے اپنے بہت خیار رکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے بہت دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے آمین